خیبر پختون خواں اور قبائلی زلہ خیبر کو ملانے والا تاریخی باب خیبر اس خطے کی شناخت ہے اس کو جنوبی اور وسطی ایشیا کا گیٹوے بھی قرار دیا جاتا ہے باب خیبر نہ صرف زلہ خیبر کا داخلی دروازہ بلکہ قبائل کے وقار اور دبدبے کی علامت ہے باب خیبر کے جنوب میں دنیا کا منفرد مٹی کا بنا ہوا جمرود فوجی قلعہ ہے جبکہ شمالی دیوار پر تاریخی قطبے نصب ہیں جن پر درہ خیبر کی صدیوں پر محط تاریخ خدا ہے تاریخی باب خیبر کو 1963 میں تعمیر کیا گیا بظاہر یہ کوئی بادی گلپوش ہے نہ دلکش سیرگاہ اس میں گنگناتے آپشار اور چشمیں ہیں نہ خوشمنظر باغات تاہم دنیا کے کونے کونے سے سیہ درہ خیبر دیکھنے آتے ہیں یہ درہ قوموں تہذیبوں فاتحوں اور نئے نئے مذاہب کی بقا اور فنا اروج و زوال کی ایک مکمل تاریخ ہے باب خیبر کو جنوبی اور وسطی ایشیا کا گیٹوے قرار دیا جاتا ہے اغوانستان کے ساتھ تجارتی سرگرمیاں اسی دروازے سے گزر کر پوری کی جاتی ہیں باب خیبر کو دنیا کی عظیم شخصیات کے قدم چومنے کا عزاز بھی حاصل ہے سودی فرماروان شاہ فیصل اقوام متحدہ کے سابق سیکیرٹی جرنل کوفی انان اور لیڈی ڈیانا سمیت سیکڑو بین الاقوامی رہنما اسی دروازے سے گزر کر تاریخی درہ خیبر کی سیر کر چکے ہیں خطے میں قیام امن کے بعد اس تاریخی دروازے کی رونے کے بحال ہونا شروع ہو گئی ہیں اغوانستان کے ساتھ دو طرفہ تجارت کے روزانہ سیکڑوں مالبردار گاڑیاں بھی باب خیبر سے گزر کر اغوانستان جاتی ہیں جمروت بازار میں قائم یہ باب خیبر مقامی پہاڑوں کے پتھروں سے تعمیر کیا گیا ہے باب خیبر سے مغرب کی طرف 26 کلومیٹر کے فاصلے پر اغوانستان تورخم واقع ہے ماضی کی طرح مستقبل میں بھی عالمی سیاست اور میشیت پر اس کے اثرات سے انکار ممکن نہیں تو دوستو یہ تھی در رہ خیبر کے بارے میں کچھ مختصر سی معلومات امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں